بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت تو جو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک پول ہے جو ایشیا اور یورپ کو جھرتا ہے اس وقت وہ ترکی دیش میں واقع ہیں جی ہاں اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ترکی دیش کو لے کر چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں مختلف ویڈیوز میں اس کے مطالق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے نگاہیں ترکی ملک کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور ہم جانتے ہیں کہ سلطنت مسلمانیہ کا ایک لمبا دور تقریباً سوہ سانسو برس تک ترکی دیش میں رہا اور خلافت اسلامیہ وہاں قائم تھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان حاصل تھا لیکن جب سے خلافت اسلامیہ کو ختم کر دیا گیا اور اپنوں کی غداری اور اپنوں ہی کی بے وفائی کی وجہ سے ہم اور آپ خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گئے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات تھی جو بھی آپ حضرات کے سامنے مختلف ویڈیوز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کہ ترکی کہاں واقع ہے اس کی سرحدے کہاں ملتی ہے کن ملکوں سے ملتی ہے اور وہاں پر رہنے والے لوگ وہاں کی تہذیب اور تمدن کیا ہے ہم مختلف باتیں آج کے ویڈیو میں بھی رکھنے کی کوشش کریں گے تو آؤ دوستو ہم ترکی کے بارے میں جانتے ہیں ترکی ایک جمہوری یعنی دیموکریٹک ملک ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جو دو کونٹیننٹ یوروپ اور ایشیا میں واقع ہے البتہ اس کا اکثر حصہ برعظم ایشیا میں واقع ہے ترکی کی اپنی سرکاری زبان ترک ہے خلافت اسلامیہ کے زمانے میں جس کا رسم الخط اور اس کی لپی عربی اور فارسی کے مشابہ تھی مگر خلافت اسلامیہ کے سقوط کے بعد اور اس کے خاتمے کے بعد پروپیگنڈے کے تحت ترک زبان کی لپی کو بدل کر انگریزی کر دیا گیا ترکی کی اپنی کرنسی بھی ہے جس کا نام لیرا ہے ترکی کی سرحدے کل آنٹھ ملکوں سے ملتی ہے شمالی مغرب یعنی کے نورتھ ویست میں بلغالیا مغرب یعنی کے ویست میں یونان شمالی مشرق یعنی کے نورتھ ایست میں گرجستان یعنی کے جرجیا واقع ہے مشرق یعنی کے ایست میں آرمینیا ایران اور آزربائیجان کے کچھ علاقے ہیں اور جنوبی مشرق یعنی کے ساؤتھ ایست میں عراق اور شام سے اس کی سرحدے ملتی ہیں ترکی ملک چونکہ دو برے آزموں کو جوڑتا ہے اس وجہ سے ایکونومک اعتبار سے اس کی حیثیت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے ترکی کے حالات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو دو حصوں میں دیوائید کر سکتے ہیں رومن ایمپائر کے خاتمے کے بعد جب یہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو ایک مدت کے بعد خلافت اسلامیہ بھی یہی قائم ہوئی اور خلافت کا دور تقریباً پانچ سو برس تک قائم رہا خلافت کے بعد ترکی کی حالت کیا تھی آؤ ہم جانتے ہیں سب سے بڑی خوبی کی بات یہ تھی کہ وہاں تمام اسلامی احکام نافذ ہوا کرتے تھے ہر شہر میں قاضی اور مفتی ہوتے تھے اور خلیفہ کے بعد سب سے بڑا درجہ قاضی اور مفتی کا ہی ہوا کرتا تھا خلافت عثمانیہ کے دور میں سماجی زندگی کا یہ حال تھا کہ برطانیہ کا ایک سفیر جیمس پوتر لکھتا ہے معمولی چیزوں کی چوڑی اور داکابی ان کے یہاں نہیں کے برابر ہے چوڑوں کے نہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی اور علامت یہ تھی کہ خلافت اسلامیہ کے دور میں ترک شہریوں کے دروازے ہر وقت تک کھلے رہا کرتے تھے خلافت اسلامیہ کے زمانے میں ترک قوم بلکل نہایت سادہ زندگی گزارا کرتی تھی یہ قوم اپنے عمارتوں میں شان و شوقت سے پرہیز کرتی تھی ایٹین نائنٹی سکس اتھارہ سو چھانوے اسوی میں سلطان عبد الحمید خلیفہ کا دور تھا وہ پردے کے بڑے سخت قائل تھے ان کے زمانے میں قانون تھا کہ کوئی عورت بغیر پردے کے اپنے مکان کے قریب واقع سرک پر بھی نہیں نکل سکتی تھی ہر عورت امیر ہو یا غریب اور کیسی ہی نیک چلن کیوں نہ ہو سورج ڈلنے سے پہلے وہ اپنے گھر میں واپس چلے جانے پر پابند ہوا کرتی تھی خلافت کے زمانے میں شادی کے متعلق یہ قانون تھا کہ پچیس سال سے پہلے شادی کرنا لازم تھا اور کسی معقول عذر کے بغیر اس پر عمل نہ کرنا قانونی جرم اور کرائم سمجھا جاتا تھا اگر شادی کا یہی اصول ہمارے معاشرے میں رائج ہو تو ریپ اور عورتوں کے ساتھ چھرچار کے واقعات سے ہمارا معاشرہ بلکل پاک ہو سکتا ہے دوستو خلافت کیسے قائم ہوئی تھی اور کب ختم ہوئی اور خلافت کے بعد ترکی کی کیا حالت تھی ہم بہت ساری چیزیں آنے والی ویڈیوز میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو ہماری ویڈیوز محصول ہوتی رہیں